تو جی دوستو ایک بہت ہی بد نیوز جڑی آئی دی ہے کہ عرشہ شریف جڑا وے بہت بڑا انکر سی جنہوں کی نیا دویچے قتل کر دیتا گیا وے ٹھیک ہے بہت زیادہ جڑی ہے جگل نیوز پھیلی دی ہے تو بلکل حقیقت گا لے ٹھیک ہے تو ایک جڑی ہے او نون لیگ دی مریم نے مریم نواز دی ویڈیو جڑی ہے لیگو یہ لندن تو تے او بھی بلکل سامنے آگئی ہے او دے ویچے دیکھنے آکے کی اورے نے بلکل کوئی جواب نہیں دے رہے کو گال نہیں بات نہیں او اس تو بات جڑے قاتل نے اونا تب ہی پتا چل گیا تے بلکل تسی اپنی سکرین دے دیکھ دیو پہ تقریبا تے ان تو چار کنٹری دیاں جڑیاں خبارانے اونا تے سکرین شاٹ دے ساٹھے گولا تے ایسی مکمل تو اڈنال جڑانا شیئر کرنے آدھے ویڈیو نو اینڈ تکر دیکھے میڈم ارشد شریف کے اوالے سے اپنی ٹویٹ پر کافی تتگید ہو رہی ہے اس پر پچھ کریں گیا فاکھی مجھے کنون نے صیفہ بھی دے دی دی میڈم ارشد شریف کے اوالے سے آپ کی ٹویٹ پر تنقید ہو رہی ہے آپ کو لگتا نہیں نا مناسب تھی ٹویٹ ہو تو جی دوستر بلکل تسی جڑی ویڈیو ویڈیو لی کوئی لندن تو اوٹواڑے بلکل سامنے میں تسی اوڈی ملازہ کیتا ہوئے ٹھیک ہے اوڈوے جو کوئی جواب نہیں آرہا نون لی گالی طرف ہوں مریم نواز اور نواز شریف دونوں ہی سن ایک دوسرے دن آل لیکن اوڈا کوئی جواب کوئی گال کوئی بات اوڈا دی ویڈیو دے ہوتے نہیں آئی ٹھیک ہے تے اگے چالنے آتے دیکھنے آ جڑا ساڈے پاکستان دے دوسرے انکر نے اوڈا دا کی سوال جواب نے او کی کہہ رہے نے اور کس بندے نو جڑا نا اوڈا زمدر ٹھہرائے جا رہے کیڑا اوڈا قاتلے اور جڑی کینیا دی پولیسے اوڈا کی کہہ رہی ہے بلکل تو سی اپنی سکرین دے دیکھ دیو پہ اور ایک ڈرائیور تے انڈیان مونڈاج نہیں ہے تصویرہ بلکل ساڈے سامنے آئی آنے ٹھیک ہے تے اوڈے بیچ بھی پتہ لگ دا پہ آ کے کڑا کڑا بندہ آ دے بیچ ملہ واسے ٹھیک ہے تے اگے چالنے آ دیکھنے آ کے اگے کی کہہ رہے جس کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر گیا جس کی وجہ سے وہ اپنا جان سے پیارا بطن چھوڑ کر گیا جس نے پاکستان کی سرزمین اس کے لیے تنگ کی اس نے مارا ہے جس نے اس کے اوپر بغاوت اور غتاری کے مقدمیں درج کروائے اس نے مارا ہے جس نے اس کا اسلام آباد سے نکلنا بند کر دیا اس نے مارا ہے جس نے اس کو اپنا ملک چھوڑنے پر مجبور کیا اور اس کے بعد اس نے مارا ہے جو یو ای چاہ کر وہاں کی حکومت کو مجبور کرتا رہا کہ اس کو یہاں سے بھی نکالو اچھا میں ایک اور آپ کو بات کہوں کہ اس وقت سکریم پر ہم وہ ٹویٹ چلا رہے ہیں ارشا شریف کا جس میں کلسوم نواز کی صحت یابی کے لیے اس نے دعا کیا اس نے دعا کی تھی یہ ہونڈا الزام لگایا انہوں نے یہ صافت کر دے مجھے میرا پھائی ایسا تھا ہی نہیں وہ آپ کے کبھی بھی کسی آپ کے کسی بھی مردے کا اس نے کبھی مزاک نہیں اڑایا کبھی نہیں اڑایا اس نے وہ ایسا تھا ہی نہیں وہ ایسا تھا ہی نہیں اس کے اوپر بھونڈا الزام لگا رہے ہیں نکال کر دکھاؤ مجھے کوئی ایسی چیز وہ ایسا نہیں تھا تم لوگ ایسے ہو شیشے میں اپنی شکل دیکھو جا کے مکروو چہرے اپنے جا کے شیشے میں اپنی شکل دیکھو شاید تمہیں شرم آئے بشرموں وہ ایسا نہیں تھا لیکن تم اس قابل بھی نہیں ہو کہ تمہاری مضمت کی جائے کیونکہ وہ بہت بڑا آدمی ہے تم جیسے لوگ جو ہے نا میں نے پہلے بولا کہ اونٹ بیٹھا بھی ہونا تو کتوں سے بہت بڑا ہوتا ہے تو عرشہ شریف کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے تم لوگ دیلے کر کے پوٹ چاٹ کے ساری زندگی اقتدار لیتے رہے ہیں تم لوگ فارق قسم کے بشرم لوگ اس میں ٹھوکٹر ماری ہے یہ سامنے چھوٹا سا گھر ہے اس کا یہ دیکھو یہاں سے میں گستر تیس سیکنڈ میں ادھر نکل جاتا ہوں پرنی طرف دیکھو اپنے محلات کو اور اپنی حمد دیکھو تم چار دن مقابلہ نہیں کر سکے فاری طور پر تم دیل کر کے بیٹھ جاتے ہو پوٹ چاٹ کے اور ابھی بھی ابھی بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں یہ انڈین لڑکے ہیں ٹھیک ہے آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں بلکل آپ یہ ٹی این ٹی کی نیوز ہے یہ اکینیا کی نیوز ہے نیوز پیپر ہے جو بلکل آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر انڈین کا نام بھی لکھا ہوا ہے ہر چیز اس کے اوپر موجود ہے تو ابھی چلتے ہیں دوسری طرف لوگ مانگنے ہیں اس حکومت سے کیونکہ خاص طور پر اس حکومت پر تو الزام ہے ان حالات کا جن میں عرشت شریف نے ملک چھوڑا وہ اس حکومت کے پیدا کردہ حالات تھے تو ان حالات میں جب عرشت شریف ملک چھوڑ کر گئے ہیں تو کہیں کسی ایک موقع پر مسلم لیگ نون کی لوگ جن میں سے کچھ نے آج کہہ بھی دیا کہ ہمیں افسوس ہے یہ ٹریجک ہے اس پر سیاست نہ کی جائے یہ بات اسے تک کر بھی دی ان میں سے کبھی کسی نے کہا ہوگی ہے تمہیں اس ملک کے سینے جنلس سے ایک مہنس پاپیلر شوز ہوئے ہیں ان میں سے ایک شوکی میزمان ہے وہاں پس آؤ ہم تمہارے ساتھ کلی زیادتی نہیں ہونے دیں گے کانونی عمل پورا ہوگا ہم میک شور کریں گے کہ تمہاری جان کی حفاظت ہو نہیں ہوا یہ نہیں ہوا یہ کسی پی ایم ایل ایم کی بندے کی جانب سے پاکستان پیپلز پارڈی کی بندے کی جانب سے یا پاکستان میں جو دیگر طاقتیں ہیں ان میں سے کسی کی جانب سے نہیں ہوا تو اگر ان سوالوں کا جواب ہم مانگ رہے ہیں حکومت سے دم غلط کر رہے ہیں حکومت ملزم ہے اس کیس میں ملزم ہے حکومت کے خلاف تو تحقیقات ہو نہیں ہے کہ وہ حالات جن میں عرشت شریف ملک چھوڑ کر جانے پر مجبور ہوئے وہ حالات پیدا کیوں ہوئے تو حکومت تو ملزم ہے حکومت سے نہ مانگا جائے جو ان کے لائر ہیں انہوں نے کل کہا ہے کہ دبائی سے کینیا وہ اس لیے گئے تھے کہ کچھ ان کے پاس لوگ آئے تھے شاید وہاں کے اوفیشل سے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر پریشر ہے حکومت پاکستان کی جانب سے میں کینیا جا رہا ہوں چونکہ جس دن یہ واقعہ اس کے پاس سب سے بڑا جو اہم سوال تھا جو سوشل میڈیا پر سارفین اٹھا رہے تھے وہ یہی تھا کہ وہ کینیا جیسے ملک میں کیوں گے وہ آل ریڈی اتنا سکیور یہ اتنا محفوظ تو نہیں ہے شویبرزاق صاحب مسلسل بتا رہے تھے شویبرزاق صاحب نے یہ بتایا آج عدالت میں بھی اور عدالت میں ہی جو استدعہ ہے جونیشل کمیشن کی وہ مستدعت کر دی اثر بن اللہ صاحب نے کہا کوئی فائدہ نہیں ہوگا میں نہیں سمجھتا کہ اثر بن اللہ صاحب کا انتہائی احترام کے ساتھ یہ فیصلہ جو ہے مجھے سے اختلاف ہے درست دیں گے کیونکہ اس حکومت کے انگر کوئی ادارہ تفتیش کرے کوئی نہیں مانے گا عرشی شریف کے الوائقین سے کچھ نہیں ہو بھی نہیں مانیں گے تو تفتیش جو ہے اس کی تحقیقات جو ہیں وہ عدالت کرے گی تو پھر بہتر ہے کیونکہ غیر چانب دارانہ ہوں گی بگر نہ کوئی مانے گا نہیں تو شویب رزاق صاحب پہلے ہی بتایا تھے کاشفہ بسی صاحب نے بھی بتا دیا ہے اور عرشی شریف صاحب جنہیں حالات میں گئے تھے ان حالات کے فوری بات جب وہ گئے تھے تو میرے پاس ایک دوست نے ان کی طرف سے وہ لیٹر آیا وہ تب تک چینل پہ چلا نہیں تھا اس لیٹر میں عرشی شریف کو جو تھرٹس ہیں ان کے بارے میں بتا گیا تھا میں نے یہ کیا کہ اس لیٹر کو اپنی یوٹیوب سٹوڈی میں شامل کیا جبیریہ کو میں نے بھیجا جبیریہ نے کہا ہاں اس طرح کی تلات ہیں پھر شیری مزاری صاحب نے بتا دیا تھا کہ عرشی شریف کی وہ جو ایک ٹپیکل لینگویج میں گئے تھے سپاری دی گئی تھی یہ بھی ہمارے ہاں ہوا تھا تو یہ سب چیزیں ہمارے حقیقت ہیں ان حقیقتوں میں الزام اس حکومت پر ہے الزام پاکستان میں کچھ لوگوں پر ہے تو اس کی تحقیقات تو صرف عدالت کر سکتی ہے اس کی شفاف انگوائی عدالت کر سکتی کام آدمی عدالت سے مانگ رہی ہے یہ کوئی تریٹس وغیرہ تھی اس کے بارے میں کچھ معلوم ہے کہ کس کی جانب سے تھی کیا انسائیڈ دا کنٹری تھے یا آوٹسائیڈ دا کنٹری یا کوئی ایسے گروپ سے کن نے دی رہی ہے عرشی شریف خود بتاتے رہے اور عدالت جا کے بتاؤں اسلامت ہائی گوٹ جا کے بتائے گی انہیں حراسہ کیے دا رہے عرشی شریف کچھ سوالات اٹھا رہے تھے یہ سوالات بہت طاقتور سوالات تھے یہ سوالات بہت اہم تھے اور یہ سوالات بہت کرٹیکل تھے اب وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم میں نہیں ہے مجھ میں نہیں ہے میں وہ بزدل انسان ہوں جیسے صاف طور پر اعتراف کر رہا ہوں کہ میں عرشید بھائی جیسا بہت دور نہیں ہوں اور بہت کم لوگ ہیں وہ یہ کر گئے تھے تو ان سوالوں کا جواب بھی ملنا چاہیے جو وہ کر رہے تھے جن حالات سے وہ گزرے ہیں وہ حالات کس نے پیدا کیے اس کا بھی جواب ملنا چاہیے اور کینیا کی پولس کے بارے میں وہاں کے اپنے صحافی کہہ رہے ہیں کہ ہماری پولس تو پیسہ لے کے بندہ مار دیتی ہے وہ خود کہہ رہے ہیں تو وہ کیتھی پیٹرسن ہو یا وہ جو عبویا ہے یہ لوگ ہیں یہ لوگ بتا رہے ہیں پھر وہ آل جزیرہ کی ڈاکیمنٹری فوری دور بار ہمارے ہیں وائرل ہو رہی ہے وہ اپنی آئیڈنٹیٹی ریویل کیے بغیر سائیوں کی شکل میں آکے بتا رہے ہیں کہ ہم منہ مار دیتے ہیں یہاں کسی اسائنمنٹ پر تھے علی مصطفیٰ نے جو ٹی آر ٹی کیلئے کام کر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ جو جگہ تھی ایمو ڈمپ ایمونیشن اور وہاں ڈمپ کیا جانا کری ایمو ڈمپ نام آپ ایسے سمجھ لیں تو پھر یوٹیوب چینل سے اس کے یہ پتا بھی چلتا ہے کہ ایمو ڈمپ نام کی جو جگہ ہے وہاں کے کینیا کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار جو ہیں وہ آتے تھے اور پریکٹس کرتے تھے اپنی ہاتھ اپنا ہاتھ اور صاف کرتے تھے شوٹ فائرنگ رینج تھی وہ تو اس فائرنگ رینج پر عرشت شریف وہاں اس جگہ جو ان کا ریزورٹ ہے وہاں بھی گئے تھے جس وقار احمد کا یہ ایمو ڈمپ ہے اور ہٹسن ہومز جس کا ہے اس وقار احمد کے بھائی خرمی کے ساتھ تھے اب اگر آپ جب آپ یہ ویڈیو چلا رہے ہوں گے اور آپ کے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے تو صرف وہ ویڈیو چلا ہی گا ساتھ میں جو جاری ہوئی ہے جس میں لینڈ کروزر کی لیفٹ سائیڈ پوری کلین ہے عرشت شریف لیفٹ سائیڈ میں پیسیجر ہیڈ پر وحی سے اتر سکتے تھے تو وہ کلین ہے لیکن جب گاڑی کی بیک دیکھیں آپ جو سٹانڈرڈ نے جاری کی ہیں تصویریں ہیں تو ان میں پچھلی سکرین پر دو سراخ ہیں وہ دو سراخ بتاتے ہیں کہ گولیاں چلائی گئی ہیں پھر اس کے بعد گاڑی کی رائٹ سائٹ پر جو پچھلا دروازہ ہے لیڈ کروزر کا اس کی جو گولائی ہے ٹائر کے اوپر والی وہاں ایک سراخ ہے پھر اگلا جو پہیا ہے وہ پہیا تو غائب ہے مطلب وہاں ٹائر نہیں ہے تو وہاں فائرنگ ہوئی ہے تو جو پیچھا کر رہے تھے وہ پیچھے سے گولی مار رہے ہیں تو وہ پیچھے سے گولی مارنے والوں نے پچھلا ٹائر بھی چھوڑ دیا ہے وہ اگلا ٹائر پر گولی ماری ہے اور جو بندہ گاڑی میں شہید ہو گیا ہے اس کی سیٹ پر لہو ہے اس کی بوڈی پر لہو ہے درمیان میں جو کنسول کا ایریہ اس پر لہو ہے لیکن جو ڈرائیور سائیڈے جہاں سے گولیاں چلی ہیں وہاں لہو نہیں ہے میں نے پاکستان میں ایک تفتیش کرنے والے ایکسپرٹ سے پوچھا میں نے کہا یہ کیوں ہے انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈرائیور تھا وہ یا تو کمپرومایز تھا وہ درہ ہوا تھا استعمال ہو گیا تھا یا وہ پارٹنر تھا جو بھی ہے یہ سکھ سامنے آنا چاہیے لیکن لگتا ایسا ہے اس کو دیکھ کر کہ جس وقت یہ کیا گیا ہے گاڑی روک لی گئی تھی اور اس ڈرائیور کو اتار لیا گیا تھا پھر یہ گولیاں یا یہ فرض کہلی انہوں نے کہا کہ ڈرائیور کو اتار یہ بات کر رہے ہیں انگیج کر رہے ہیں دوسرے شخص بیٹھا ہوا ہے کہ ابھی ڈرائیور واپس آئے گا گاڑی چلے گی تو تب یہ سب کچھ ہوا ہے یہ ایسے نہیں ہوا جیسے نظر آ رہا ہے بہت حیران کن ہے بہت عجیب ہے ایک کینین لوئر ہے انہوں نے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ایک پیس آف انفرمیشن کی شکل میں دی ہے وہ بڑے سوالات اٹھاتا ہے اور یہ تمام سوالات جو ان کے ہمیں جواب چاہیے اور یہ جواب جو ہے وہ ہمیں عدالت ہی سکتی ہے اگر آپ آورال دیکھیں چلے یہ تو ایک انٹرنیشنل کیس بھی ہے تو اس کا کوئی نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی نکلے گا پروپر انویسٹیگیشن ہوگی ایکچوال جو مجرم ہے وہ سامنے آئیں گے آپ آئیں گے نہیں آپ آئیں گے لیاقتری خان صاحب کیا ہوا اس کے بعد یہ سانیہ مارٹل ٹاؤن کیا ہوا عمران خان صاحب کیوں گمند